میسیس عباس نے اپنی اکلوتی بیٹی رملا کا رشتہ بہت دیکھ بھال کے ایسے خاندان میں تیہ کیا جو ان کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ سکھ کا باعث بنے ویسے تو ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے مگر رملا کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا بہت شائستہ مزاج کی باعمل اور درویش صفت بچی جسے شاید اللہ نے پیدا ہی لوگوں کی دلجوئی کے لیے کیا تھا اور اپنے سے بڑوں میں محبوب بچے اس سے پیار کرتے اور بڑے اس کا انتظار ایک دبی دبی سی مسکراہت تھی جو اس کے ہونٹوں پر دبی توفہ بن کے ساتھ رہتی اپنے پرائے امیر غریب کی پرواہ کیے بغیر وہ سب کو راحت پہنچانے کی فکر میں رہتی اور تو اور کام والی ماسی کو تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑ جاتا تو ان کے ساتھ مدد کے لیے کمر کس لیتی اللہ نے دل اچھا بنایا تھا تو دماغ امدہ اچھی سوچ اچھا عمل کبھی کبھی تو دل چاہتا اس کا نام اچھی بیگم ہونا چاہیے میسیز عباس تبصرہ کرتی ایسی اولاد کے لیے صرف مالدار لوگوں کا رشتہ ہی نہیں بلکہ دل کے امیر ہونا بھی ضروری ہے ان کے لیے بڑے عرصہ کی تگو دو کے بعد رشتہ تیہ ہوا بیگم جنید اسلم ایک ملاد کی محفل میں ملی تو میسیز عباس ان کی گرویدہ ہو گئی فون نمبروں کے تبادلے ہوئے مسکراتوں کا تبادلہ تو لازمی شرط ہے آنے جانے کے وعدے وعید لیے دو ایک ملاقاتوں میں پتہ چلا کہ ان کو تو بس قدرت نے اکٹھا کیا ہے میسیز جنید اپنے اکلوتے بیٹے کے رشتے کی تلاش میں بہت عرصہ سے سرگردہ ہیں ان کے پائلٹ بیٹے کے لیے رشتوں کی لمبی لائن ہے ڈاکٹر انجینئر لیکچرار بینک مینجر سمیت درجنوں لڑکیوں کے والدین رابطے میں ہیں مگر گوھرے مطلوب نہیں مل رہا ہے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ مسیز عباس نے پوچھا بھابی آپ کو کیسی بہو چاہیے میرے پیٹے کو مخلص بے لاز زمانے کی ریاکاریوں سے کوسوں میل دور پڑی لکھی لڑکی چاہیے جو دین اور دنیا دونوں کے بارے میں علم رکھتی ہو گھرانا اور شکل و صورت تو بات کی بات ہے اصل میں میرا زین ذرا ہٹ کے بنا ہے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کا وہ عملی شہکار ہے مسیز جنید بیٹے کی محبت میں پور پور پیگی ہوئی تھی یہ ساری صفات اگر کسی لڑکی میں ہوں خوش شکل بھی ہو گھرانا بھی اچھا ہو لڑکی پڑی لکھی ہو اور ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو مسیز عباس نے بات ادھوری چھوڑ دی بتائیے پلیس بھابی ضرور بتائیے مسیز جنید بیتابی سے بولی میں اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ رملہ میری بیٹی ہے ہر ماں کو ساری دنیا کے ہنر اور صفات رشتہ تیہ کرتے وقت اپنے اولاد میں نظر آتے ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ میرے رشتہ داروں سے اس کی کولیگز سے میرے پڑوسیوں سے معلومات لیں انہوں نے اگر تصدیق کی تو مجھے رشتہ تیہ کرنے میں پل بھر کی محلت نہیں چاہیے ہوگی انہوں نے کہا مسیز جنید رملہ کو دیکھ چکی تھی اس کے اساتھ سا اور اس کے سہلیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو جواب میں وہ وہ خوبیاں بھی سامنے آئیں جو ماں نے نہیں بتائیں تھی دو اڑھائی ہفتوں کے اندر رشتہ بھی تیہ ہو گیا دونوں گھرانوں میں عام دو رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا دونوں طرف سے ہلکی پل کی رسم ادا کر کے رشتہ اناؤنس کر دیا گیا اگر رملہ کی تعریف میں دنیا ردپل لسان تھی تو اس کے ہونے والے شوہر زین کو بھی یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ وہ بہت قابل فخر لڑکا تھا منگنی کے دس پارہ دن بعد روزے شروع ہو رہے تھے مسیز جنید رملہ کو ایک دو مرتبہ اشارتن کہہ چکی تھی کہ عید کی شاپنگ کے لیے میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی ہر دوسرے دن دونوں گھرانوں میں مل بیٹھنے کے لیے چائے کی دعوت ہوتی بل آخر رمضان سر پر آ گیا بھئی پہلا روزہ آپ لوگوں نے میرے ہاں افتار کرنا ہے مسیز جنید اسلم نے فون پر افتاری کی دعوت دی خلافت وقت کا جواب میں رملہ چپ رہی اچھا آنٹی ضرور آنٹی جیسا کچھ سننے کو نہیں ملا رملہ آپ خاموش کیوں ہو گئی بھلا کل آپ لوگوں کی افتار پارٹی ہے ہمارے ہاں بلکہ آپ لوگ زہر کے بعد ہی آ جائیے گپ شپ بھی رہے گی ساتھ میں مسیز جنید اسلم نے روٹین میں بات کی رملہ آنٹی کہہ کر پھر خاموش ہو گئی مسیز جنید جو کنہ ہوئی رملہ بیٹے میرا دل چاہتا ہے رمضان کا آغاز نئے رشتے کی برکت کی دعا کے ساتھ ہو افتار پارٹی تو ایک سواب کا بہانہ ہے ویسے بھی تو آپ اور ہم اکثر چائے اکٹھے ہی پیتے ہیں نہیں آنٹی اصل میں بات یہ ہے رملہ ایک لمحہ کے وقفہ کے بعد بولی میں ان افتار پارٹیوں کو بہت اچھی چیز نہیں سمجھتی کیا روزے افتار کروانے کا تو سواب بھی بہت ہے یہ آپ نے کیا بات کی وہ ہرانی سے بولیں اصل میں آنٹی ہم پانچ ہزار روپے کا نوٹ جلا کے چائے بنائیں تو یہ بے فکوفی کی بات ہی ہوگی پانچ ہزار کے نوٹ سے بہت کچھ خریدہ جا سکتا ہے اسی طرح روزہ کا بنیادی مقصد ہی باقی دس کیارہ ماں کی روٹین کو یکسر بدل دینا ہے جو چولہ چوکہ اللہ نے دن میں بند کروایا ہے افتاری کے نام پر چھے گھنٹے پہلے ہی جلا لیا جس کھانے پینے کی جھنجٹ سے بچا کے روح کے تسکیہ کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا اس میں افتار پارٹیوں کے نام پر پندرہ پندرہ ڈشز بنا لینا اپنی تمام تر تونائی کو بہترین افتار پارٹی بنا کے کھانے والوں سے دال لینے کے لیے خرچ کرنا بنی اسرائیل کی ہفتہ کے دن والی حیرہ پھیرے نہیں کیا پھر حدیث میں ہم یہ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کہ نمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے ہماری ساری سخاوت افتار پارٹیوں پر صرف ہوتی ہے کیا یہ درست نہیں رملہ بہت سہہ سہج کے بول رہی تھی مبادہ نئے رشتے کو گزن نہ پہنچے لیکن بہانہ ہوتا ہے مل بیٹھنے کا انہوں نے کمزور سی آواز میں دلیل دی رملہ مسکرائی یہ صرف اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے ایک ایک لمحہ سے جوہر کشید کرنے کا مہینہ ناک مو پیٹ آنک شرمگاہ کے روزے کا مہینہ دن کو بھکا رہ کے رات کو کیامل لیل کے ذریعہ رب کو رازی کرنے کا مہینہ ہے آنٹیا برا نہ مانے تو ایک بات بتاؤں میری دوست کے والدین نے افتار پارٹی کی بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے پکوڑے سموسے چھولے دہی بھلے فروٹ چاٹ بریانی کورما دو طرح کے شربت بنائے ہزاروں کا خرچہ کیا جنہوں نے ٹٹکے کھایا ان کا اس دن روزہ ہی نہ تھا اور جو روزہ دار تھے وہ بس پانی پی پی کے پیاس بجاتے رہے بچی ہوئی چیزیں چار دن تک کھاتے رہے کیا یہ سواب کا کام ہے اس کی بجائے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ افتار پارٹیوں کی بجائے اتنا راشن یا اتنے پیسے غریب ناداروں میں بانٹ دیں جن کی دال روٹی کا سلسلہ بمشکل چل پاتا ہے ان کو یہ چیزیں فراہم کریں سواب تو ان کی خوشی سے مشروط ہے جو ان سے سارا سال محروم رہتے ہیں ان لوگوں کو ہی افتار پارٹیوں میں مدعو کرنا جو اپنے قریبی عزیز یا دوستوں اچھا لگتا ہے واقعی دل چاہتا ہے لیکن آنٹی دن کی عبادت بھی افتار پارٹی کی تیاری میں ضائع ہو جاتی ہے رات کو تراوی تو کیا نماز کی بھی ہمت نہیں رہتی رملا اب جوب ہو گئی کہتی تو کسی حد تک ٹھیک ہو مگر پچھلے سال بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہماری افتاری کی اس مرتبہ ہمارا ارادت تھا ان کی کروائیں گے ساتھ میں آپ لوگ بھی شامل ہو جاتے میسیس جنید نے وضاحت کی دیکھا آپ نے آنٹی آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے ہم لوگ افتاری اس لیے کرواتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کی تھی اس کا مطلب ہے افتاری لوگوں کے لیے کی جاتی ہے عطلہ بدلہ ہے یہ ثواب تو نہیں ثواب تو تب ہوگا جب آپ ان کی افتاری کا سامان کریں جو آپ کو کروا نہیں سکتے کہ وہ اپنی روزہ کشائی کی بھی توفیق نہیں پاتے رملا مسکرائی اور پھر یہ بھی کہ ان کی افتاری میں پکوڑے سموسے تھے ہمارے ہاں دہی بھلے اور آلو چھولے ہوں گے ان کے ہاں کورمہ تھا ہمارے ہاں چکن کڑا ہی ہوگی یا اللہ یہ رمضان کو ہم نے نیکیوں میں آگے نکل جانے کی بجائے افتار پارٹیوں میں آگے نکل جانے کا ذریعہ کیوں بنا لیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے ایسی افتاریوں کا پتہ ملتا ہے ہاں دن رات قرآن پڑھنے قرآن سننے اور سنانے کی روایت بکسرت مجود ہیں جبرائیل امین رمضان میں ہر سال قرآن سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے آپ اور ہم یوں ہی کریں گے ایک دوسرے کو قرآن سنائیں قرآن سنیں اسی کی بات کریں یہاں تک کہ دل اپنا قیمتی دل جو دنیا کی چیزوں پر سارا سال مہک مہک جاتا ہے اس ماہ قرآن کو دے دیں دل قرآن کو دے دیں میسیس جنید سرگوشی کسی عالم میں بولی جی آنٹی یہ قرآن روح الامین نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا تھا دل تو ہم رمضان میں افتار پارٹیوں چاند رات کی خریداری کو دے دیتے ہیں رمضان کی برقات پھر کہاں سے ملیں گی واہ انہوں نے بات کا لطف لیا یہ تو بہت نئی بات بتائی چلو اب فوری تیار ہو جاؤ آج ہی عید کی خریداری کر کے فارغ ہو جائے تاکہ رمضان کے چاند سے پہلے پہلے دل کو دنیا داری سے فارغ کر لیں میسیس جنید خوشی سے بولی رملا کے روئے روئے سے دعائیں نکل رہی تھی شکر ہے اللہ نے اسے بات کہنے کی اور میسیس جنید کو بات کی تہہ تک پہنچنے کی توفیق دی اگر وہ اپنی بات پر آٹ جاتی تو وہ کیا کر سکتی تھی کچھ بھی نہیں سوائے افسوس کے دوسری طرف سیل فون بند کرتے ہوئے میسیس جنید اسلم نے دل میں سوچا ایک بات تو رملا نے کی ہی نہیں جو ان کا بھی تجربہ ہے ہر سال جب بھی وہ افتاری کا احتمام کر دی تھی تو سارا دن قرآن کھولنے کی اور افتاری کے بعد نماز کی توفیق بس جلدی جلدی فرض نماز تک رہ جاتی تھی عشاء کی نماز یا تراوی کا تو سوائل ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور ایک مرتبہ تو اگلی سہری کے وقت آنکھ ہی نہیں کل سکی تھی کسی نے بغیر سہری کے روزہ رکھا اور کسی نے روزہ ہی نہ رکھا کیا فائدہ ایسی افتاری کا جو ایک نیکی کا احتمام کرتے کرتے ستر سو گناہوں کا باعث بن جائے چلو ایک جھنجھٹ ہی ہوتا تھا سب اس مرتبہ آرام سے دھیان عبادت تک ہی رہے گا ویسے ایک تجویز بھی رملا کو دی جا سکتی ہے کہ جس کی افتاری مطلوب ہو وہ آرام سے اس کے گھر بجوائی جا سکتی ہے ساتا مختصر اور آسان حل اپنے آپ کو تھبکی دیتے ہوئے وہ مسکرادین تھی موسیقی موسیقی